ذکرِ سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا کس کا رمکہ کروں شکر کیسے آدھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولاب المؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدق اللہ العزیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن في شأن حبیبه صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی وسلم وزد وبارک على حبیبك سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین عزیزانِ محترم جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس جلسے کا عنوان ہے تذکرہِ شہِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم تو لہذا اب تک ناتخان حضرات اشعار کی شکل میں منظوم کلام کی شکل میں تذکرہِ مصطفیٰ فرما رہے تھے اور اب تک آپ سرکار کا تذکرہ اشعار کی شکل میں سمات فرما رہے تھے اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے عزیزانِ محترم ابھی آپ حضرات کو جو ہے میرے استاذِ محترم قابلِ قدر قابلِ صد احترام سیدی و استاذی مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے خطاب کو آپ سمات فرمانا ہے ابتدا میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلو سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے مبارک بات دیتا ہوں ان نوجوانانِ محلہ کو جن کی کاوشوں اور جن کی کوششوں سے آج یہ محفل جمعی ہے اور سجی ہے اللہ ان کے عامال میں اخلاص پیدا فرمائے اور ان کی کوششوں کو خبول فرمائے اور زخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے عزیزانِ محترم اللہ رب العزت نے کائنات کو چھے دنوں میں پیدا فرمایا جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور اس کی تمام مخلوقات کو چھے دنوں میں پیدا فرمایا مخلوق کی پیدائش کا آغاز اتوار سے ہوا اور اختتام جمعہ کو ہوا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کو نہیں پیدا فرمایا بلکہ اللہ نے آپ کے سمجھنے کے لئے بتاتا چلوں انسان کو ایک نوشہ کے طور پر پیدا فرمایا جس طرح نوشہ شادی خانے میں آنے سے پہلے اسٹیج سج جاتا ہے لائٹنگ لگائی جاتی ہے سب چیزیں تیار ہوتی ہیں اس کے بعد نوشہ تشریف لاتے ہیں تو بلا اسی طرح اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کو نہیں پیدا فرمایا بلکہ کائنات کی ہر چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا زمین آسمان چاند سورج اس کی تمام ضروریات پہلے اس دنیا کو سجایا اتوار سے لے کر ہفتے تک اتوار سے لے کر جمعہ تک پھر جمعہ کی آخری ساعتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت انسان یعنی نوشہ بالفاز دیگر کو پیدا فرمایا تو لہذا عزیزان محترم تو پہلے انسان کے لئے جو چیز کی ضرورت تھی پہلے اسے پیدا کیا گیا اس کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا تو اللہ رب العزت کے اس انداز پیدایش سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کائنات کی تمام چیزوں کا مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے اور انسان کا مقصد عبادتِ الٰہی اور معریفتِ الٰہی ہے انسان کا مقصد عرفانِ خداوندی اور عبادتِ خداوندی ہے تمام چیزوں کی پیدایش کا مقصد انسان کی ضرورت کی تکمیل کرنا ہے انسان کو فائدہ پہنچانا ہے دیکھیں آپ رات ہے یہ انسان کے آرام کے فائدے کے لئے ہے دن ہے کام کے لئے ہے سورج ہے روشنی کے لئے ہے ستارے ہے زینت کے لئے ہے بارش ہے کھیتی کے لئے ہے بہرحال آپ ہر چیز کو دیکھیں گے خلق لکم ما فی الارض جمعہ اللہ نے اعلان فرمایا زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا تمہارے فائدے کے لئے پیدا کیا تو کائنات کی تمام مخلوقات کا مقصد تخلیق انسان کی ضرورت کی تکمیل کرنا ہے اور پھر جو ہے نا انسان کا مقصد کی طرف توجہ دلانے کے لئے انبیاء رہیم صلات و تسلیم بھیجے تو لہذا اللہ رب العزت نے انسان کا عبادت کا مقصد تو یہ ہے کہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کا عرفان حاصل کرے لیکن انسان پر اللہ رب العزت نے چند حقوق بھی رکھے ہیں ایک تو انسان کا جس چیز سے انسان کا وابستگی پڑتی ہے خیر یہ تمام مخلوقات کو اللہ نے انسان کے فائدے کے لئے پیدا کیا ضرور ہے لیکن ہر مخلوق سے اللہ رب العزت نے انسان پر حق رکھا ہے ہر مخلوق کا ہر مخلوق کا کام یہ ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچائے لیکن انسان کب پر بھی یہ حق ہے کہ وہ ہر مخلوق کے ساتھ کچھ حقوق اللہ تعالی نے اس کے لئے رکھے ہیں وہ حق یہ ہے مثال کے طور پر اگر جانور ہے تو جانوروں کے تعلق سے بھی انسان پر حق ہے اگر جانور انسان اگر کسی جانور کا مالک ہے تو انسان پر حق ہے کہ وہ اس کو کھلائے پلائے اور اس سے زیادہ ضرورت سے زیادہ کام نہ لے اس کی دیکھ بھال کرے اس کا لحاظ رکھے اس کی تکلیف کا خیال رکھے اسی طرح ہر چیز کا حق انسان پر رکھا گیا جانوروں کا حق انسان پر ہے پرندوں کا حق انسان پر ہے انسانوں کا حق انسان پر ہے ماں باپ کا حق انسان پر ہے بیوی بچوں کا حق انسان پر ہے اور جو ہے نا رشتہ داروں کا حق انسان پر ہے بھائی بہنوں کا حق انسان پر ہے پڑوسی ایک پرمننٹ پڑوسی ہوتا ہے ایک جو ہے نا ٹیمپروری پڑوسی ہوتا ہے ہر دوروں کے بھی حق جو ہے نا اللہ رب العزت نے انسان پر رکھے ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا منصاب آج نئی بات بلے پرمننٹ کون ٹیمپروری کون وہ بھی بتاتا چلو میں تو لہذا پرمننٹ پڑوسی وہ ہے جس کے گھر آپ کے گھر کے بازو میں جس کا گھر ہو وہ آپ کا پرمننٹ پڑوسی ہے لیکن ٹیمپروری پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ سفر میں ہو آپ کے بازو میں جس کی سیٹ ہو آپ اجمیر شریف جا رہے ہیں تو یہاں سے اجمیر تک جو آپ کا مساتھی ہو تو اس کے بھی حقوق شریعت نے رکھے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بیڑی مت پیئے اس کو تکلیب نہ دے سگریٹ نہ پیں گھٹکہ نہ کھائیں اور ان کھانا کھا رہا ہے تو آخ تھو نہ کریں بہرحال اس کو ایسی چیز اس کے ساتھ نہ کریں کہ جس کو کہا ہے معلوم ہے آپ اس کو تکلیف ہو اس کو قرآن نے اس ٹیمپروری پڑوسی کو وصاحبی بلجمب کے نام سے کیا کیا ہے یاد کیا ہے تو بہرحال اللہ رب العزت نے انسان پر ہر چیز کے حق رکھے ہیں اور سب سے پہلا حق انسان پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے سب سے پہلا حق جو ہے نا انسان پر وہ اللہ رب العزت کا ہے اور اللہ کے بعد سب سے پہلا حق انسان پر ہے وہ تو ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مخلوق میں انسان پر مسلمان پر سب سے پہلا اگر کسی کا حق ہے تو وہ ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس کے بعد پھر ماں باپ کا ہے پھر اس کے بعد بیگر جتنے مرشدار ہیں ان کا حق ہے تو الغرد حضیز آنِ محترم سرکار کا حق مخلوق میں سب سے زیادہ ہم پر ہے سرکار کے حقوق کو بجا لانا اور سرکار کے حقوق کو ادا کرنا ہم پر واجب اور فرض اور ضروری ہے چنانچہ خدبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ ہے ان کی جانوں سے زیادہ حق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مسلمانوں پر ہے تو لہذا اپنے سے زیادہ حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ہے تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں جن حقوق کو اللہ نے مسلمان پر فرض کیے ہیں اگر وہ حقوق مسلمان ادا نہ کرے تو پھر وہ آخرت میں اس کی پوچھ بھی ہوگی اور اس کی باسپرس بھی ہوگی تو لہذا اب یہاں اللہ کے حقوق بھی ہیں سرکار کے حقوق بھی ہیں اور ماں باپ کے حقوق بھی ہیں اب تمام حقوق کا تو ہمیں بیان نہیں کروں گا کیونکہ یہ ملاد النبی کے حوالے سے تذکرہ سرکار کا ہے اس مناسبت سے میں جو ہنا آپ کے سامنے سرکار کے ہم پر کیا حقوق ہیں جو ہم پر واجب اور ضروری ہیں وہ جاننا ہمارے لئے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی سرکار کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کیا کریں گزارے تاکہ ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو تو لہذا عزیز آنے محترم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے پہلا حق ہے ایمان بررسالت ایمان بررسالت یہ سب سے پہلا ہمارا حق ہے یعنی سرکار کو رسول جاننا ماننا زبان سے اقرار کرنا سرکار کو زبان سے جاننا ماننا اور آپ اقرار بھی کرنا تو اب مختصر انداز میں آپ کو بتلاتا چلو ایمان بررسالت کا مطلب مختصر انداز میں یہ ہے کہ سرکار کی ذات اور بات کو دل پر دل سے کامل یقین رکھنا سرکار کی ذات اور بات کے سچے ہونے پر دل سے کامل یقین رکھنا یہ سرکار کا پہلا حق ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ پر یقین نہیں رکھنا میرا مطلب یہ نہیں ہے میں سرکار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ویسے تو ایمان کہتے ہیں اللہ پر اللہ کے رسول پر رسول کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے جو جو بھی چیزیں آئی ہیں ان کو دل سے سجاننا ماننا یقین رکھنا اور زبان سے ان کے سچے ہونے کا اقرار کرنا یہ ایمان ہے میں مطلق ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں ایمان بررسالت کی بات کر رہا ہوں مطلق ایمان تو یہ ہے مکمل ایمان کی ڈیفینیشن اور تعریف اور حد یہ ہے کہ اللہ پر اللہ کے رسول پر رسول کے ذریعے سے اللہ کے پاس سے جو جو بھی چیزیں آئی ہیں ان کو دل سے سجاننا ماننا اس کی سچائی کا یقین رکھنا اور زبان سے اس کے سچے ہونے کا اقرار کرنا یہ مکمل ایمان کی ڈیفینیشن ہے ایمان بررسالت بتا رہا ہوں رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے رسول پر ایمان لانے کی تعریف کیا ہے تو رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مختصرا سرکار کی ذات اور بات کو کہ اس کی سچا ہونے پر ان کی سچائی پر دل سے یقین رکھنا زبان سے اقرار کرنا یہ کیا کہلاتا ہے ایمان بررسالت یعنی سرکار کے رسول ہونے پر ایمان لانا سرکار کی ذات اور بات کے سچا ہونے کا دل میں یقین رکھنا زبان سے اس کی سچائی کا اقرار کرنا تو یہ جو ہونے یہ کہلاتا ہے ایمان بررسالت تو سرکار پر جب ہم پہلا حق سرکار کا ہم پر یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی حق اور سچی ہے اور آپ کی بات بھی حق اور سچی ہے بات بھی سچی اور حق ہے یہ تو ہماری نیوٹی تھی یہ تو ہماری ذمہ داری تھی لیکن اس پر خدا کی عطا کیا ہوتی ہے ایمان بررسالت جب مضبوط ہوتا ہے سرکار کی صداقت پر جب کامل یقین بندے کو ہوتا ہے تو پھر اس وقت اللہ کی عنایتیں کیا ہوتی ہیں ذرا وہ بھی سماعت فرما لیجئے ایک صحابی رسول ہیں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ یہ سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے نصائی شریف میں بھی موجود ہے کہ سیاستہ کی ایک کتاب ہے کہ خزیمہ بن شریعت میں مسئلہ بتا رہا ہوں پہلے ذہن میں رکھ لیجئے سمجھنے کے لئے شریعت کا ایک مسئلہ ہے کسی بھی معاملے میں دو مردوں کی گواہی ضروری ہے ایک عام معاملات میں نکاح کر رہے ہیں آپ ایک مرد نہیں بلکہ دو مردوں کی گواہی ضروری ہے معاملہ کر رہے ہیں خرض کا لیندین کا معاملہ کر رہے ہیں اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنِنِ دو مردوں کے خائم مقام خرار دیا ان کی ایک گواہی کو دو گواہیوں کے خائم مقام خرار دیا کسی نکاح میں کسی کاروبار کے معاملے میں نہیں بلکہ قرآن کو جمع کرنے کے معاملے میں وہ تو عام چیزوں میں تو ہے نکاح میں دو گواہوں کے ان کی ایک گواہی دو گواہوں کے خائم مقام ہے اور کاروبار میں ان کی ایک گواہی دو گواہوں کے خائم مقام ہے یہ تو عام بات ہے لیکن قرآن کو جمع کرنے کے معاملے میں بھی ان کی ایک کی گواہی کو دو کے خائم مقام خرار دیا گیا میں تھوڑا تفصیل بتاتا چلو آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر آخر میں قرآن کو جمع کرنا شروع کیا گیا قرآن مختلف صحابہ کے پاس لکھا ہوا تھا سب کے پاس جو ہے نا کسی کے پاس چمڑوں پر ہڈیوں پر پتروں پر درختوں کی چھالوں پر مختلف صورتیں جو ہے نا وہ صحابہ کے پاس تھوڑی تھوڑی صورتیں تھیں ایک جگہ جمع نہیں تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تفصیلات بہت ہیں میں آمین جو گفتگو ہے موضوع کی طرف سے متعلق بات بتا رہا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون بنایا حضرت زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری دی تو لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون بنایا کہ جس صحابی کے پاس بھی جو کچھ بھی قرآن ہے جس صحابی کے پاس بھی جو بھی قرآن کی آیتیں ایک آیتیں چند آیتیں سورتیں جو بھی ہیں وہ سورتیں جب لی جائیں گی زید بن صحابی جمع کر رہے ہیں زید رضی اللہ تعالی جماعت کر رہے تھے قرآن کو تو جو بھی جس کے پاس سے بھی سورت ہو یا آیتیں ہو یہ جو ہے نا اس شرط کے ساتھ لیں گے کہ دو آدمی گواہی دینا کہ یہ آیتیں قرآن کی ہی ہیں اور یہ آیتیں سرکار نے ان کو لکھائی ہیں سرکار نے ان کو تعلیم دی ہے تو ہر آیت ہو ایک آیت ہو ایک سورت ہو جو بھی ہو ان کو جمع کرنے کے لیے کہ خانون مخرر کیا گیا کہ دو گواہوں کے ساتھ ان آیتوں کو کیا کیا جائے گا لیا جائے گا اور جمع کیا جائے گا اب تمام خرآن جمع ہو گیا ایک آیت سورہ احضاب کی من المؤمنین رجال صدقو من المؤمنین رجال صدقو جو ہنا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر تو یہ سورہ احضاب کی ایک آیت ہے کسی صحابی کے پاس نہیں مل رہی ہے معلوم ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے لیکن مل نہیں رہی ہے کسی صحابی کے پاس بڑے تلاش کے بعد جو ہے نا دیکھا گیا سوچا گیا تو ایک صحابی رسول خزیمہ بن ثابت کے پاس کیا ہے منم وہ آیت ملی خزیمہ بن ثابت کے پاس کیا ہے وہ آیت ملی اب خانون کیا تھا اس کو دو لوگ گواہ دینا تو لہذا جب خزیمہ بن ثابت کے پاس وہ آیت نکلی تو صحابہ نے یہ کہا کہ صرف خزیمہ کی ایک گواہی کو سرکار نے دو گواہی خرار دیا ہے تو لہذا قرآن کی صرف یہ ایک ایسی آیت ہے جو صرف ایک کی گواہی پر قرآن میں داخل کر دی گئی اب یہ خزیمہ بن ثابت کو یہ مخام کیسے ملا خزیمہ بن ثابت کو یہ مخام کیسے ملا تو آئیے میں حدیث شریف سناتا چنو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرابی سے ایک گوار شخص سے گھوڑے کا کاروبار سرکار کیے آپ نے گھوڑا خریدا کاروبار ہو گیا بے وفروخت ہو گئی بے وشیرہ ہو گئی یہ جا وہ خبول ہو گیا تو کاروبار ہو گیا لیکن اس وقت سرکار کے پاس پیسے نہیں تھے تو سرکار نے اس آدمی سے کہا گھوڑے والے سے آرابی سے تم گھر کو آؤں میں پیسے دیتو تو سرکار تھوڑا تیزی تیزی سے آگے جانے لگے تو وہ جو ہے نا وہ گوار آدمی پیچھے پیچھے آنے لگا گھوڑا اچھا تھا اب کیسا رہتا ایک لیے تو دوسرے لوگ کامپٹیشن میں آ جاتے تو پیچھے لوگ کیا ہے معلوم پوچھنے لگے گھوڑا کتے میں بیچتے ہیں کتے میں بیچتے ہیں کتے میں بیچتے ہیں اچھا ریٹ آنے لگا گھوڑے کا سرکار آگے چل رہے ہیں سرکار آگے چل رہے ہیں پیچھے سے وہ آرابی کو لوگ گھوڑا سرکار کاروبار کر چکے ہیں لوگوں کو معلوم نہیں تھا تو لوگ کیا کر رہے ہیں بار بار پوچھنے کتنے میں بیچو گیا اچھی خیمت پیش کر رہے ہیں وہ تو سرکار جو خیمت سرکار کے ساتھ اس کی تئی ہوئی تھی وہ خیمت سے بڑھ کر ریٹ آ گیا اس کو ریٹ آنے کے بعد اس کی نیت بدل گئی اس کی نیت بدل گئی حالانکہ کاروبار ہو چکا تھا صرف سرکار پیسے دینے کے لیے اس کو ملا رہے لے جا رہے تھے گھر کو تو وہ آرابی نے نیت بدلتے ہوئے کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا خریدتے ہیں یا دوسروں کو بیچ دوں آپ گھوڑا خریدتے ہیں یا دوسروں کو ارے بک چکا تھا گھوڑا بات ہو چکی تھی اس نے پیسے دینا باقی تھا مگر اس کی نیت میں تبدیلی آگئی تو اس نے کہا کہ آپ گھوڑا خریدتے ہیں یا میں دوسروں کو بیچ دوں تو سرکار ٹھہر گئے ٹھہر کر جوہنا سرکار نے فرمایا بیچتوں کی کیا بات ہے ہماری کاروبار ہو چکی ہے میں پیسے دینے کے لیے تجھے لے جا رہا ہوں خریدتے ہیں یا نہیں کیا میں تو خرید چکا ہوں تیرا گھوڑا تیرا گھوڑا خرید چکا ہوں ابھی خریدتے ہیں کیا بات کر رہا ہے تو تو لہذا اس نے کہا کیا گھوڑا ہے کیا دلیل ہے آپ کے پاس خریدے بل گئے کوئی گھوڑا پیش کیجئے کیونکہ جس وقت یہ کاروبار سرکار اور وہ کاروبار کر رہے تھے وہاں کوئی لوگ موجود نہیں تھے تو لہذا اس کو معلوم تھا کوئی بھی گھوڑا پیش سرکار نہیں کر سکتے لہذا معاملہ میرے حق میں ہو جاتا اچھے ریٹ میں جو رہا بیچ لوں گا یہ سوچا ہوں یہ سوچ کر کیا کیا بتائیے آپ کے پاس کوئی گھوڑا ہے تو پیش کیجئے کہ ہمارا کاروبار دونوں کے درمیان معاملہ ہو گیا ہے ایک گھوڑا پیش کیجئے آپ تو وہاں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا موجود تھے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں گھوڑا ہی دیتا ہوں کہ سرکار نے تیرے ساتھ کاروبار کیا ہے میں گھوڑا ہی دیتا ہوں کہ سرکار نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تیرے ساتھ کاروبار کیا ہے اور تو بدل رہا ہے تو سرکار اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا بہرحال گھوڑا سرکار کو دے دیا پیشے جو بھی تھے معاملہ ہو گیا ختم ہو گیا سرکار نے پوچھا کہ اے خزیمہ تم وہاں پر موجود نہیں تھے تو تم نے گواہی کیسے دی بے ہو گئی کاروبار ہو گئی گواہی کیسے دی تو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک معاملی کاروبار کی بات ہے ہم نے تو جنت کو دوزخ دیکھا نہیں آپ سے سن کر تذبیق کر لی ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں جنت کو دیکھا نہیں دوزخ کو دیکھا نہیں صرف آپ کی صداقت پر سچائی پر یقین کرتے ہوئے ہم نے ایمان لائے اور تسلیم کر لیا یہ تو ایک معاملی کاروبار کا معاملہ ہے مجھے آپ کی صداقت پر پورا یقین ہے تو عزیز آل محترم اس یقین کا سلح کیا ملا سرکار نے اعلان فرما دیا آج کے بعد کائنات میں کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں کہ خزیمہ کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی یقین بررسالت ایمان بررسالت کا فائدہ یہ ہوا کہ خزیمہ کی خصوصیت کسی کو حاصل نہیں وہ ایک شخصیت تھی جن کی ایک گواہی دو کے برابر تھی ایمان بررسالت کا یہ فائدہ باتیں بڑی طویل ہیں مختصر جا رہا ہوں ایک 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 مثال دے رہو میں زیادہ نہیں دوں گا انشاءاللہ تو پہلا حق کیا تھا ایمان بررسالت سرکار سرکار کی ذات اور آپ کی بات پر کی سچائی پر قابل یقین دل سے رکھنا یہ ایمان بررسالت سرکار فرما دیئے ختم دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا قول خدا قول رسول فرمان نہ بدلا جائے گا زمانہ چاہے لاکھ بدلے لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا نہ قرآن بدلا جائے گا نہ حدیث بدلی جائے گی تو الغرض خلاص ایمان بررسالت سرکار کی صداقت یقین خزیمہ رضی اللہ کا مخام کہاں تک بڑھا دیا یہ تو واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ کو صدیق کا لقب بھی اسی سرکار کی ذات اور واقع میراج پر یقین کی بنیاد پر ملا تھا تو لہذا جو ایمان بررسالت میں کمال کو پہنچ تا ہے کسی کو سرکار دو گواہ کے خائم مقام خرار دے رہے ہیں اور کسی کو سرکار مقام صدیق پر فائز فرما رہے ہیں اس میں جہاں ایمان بررسالت کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے وہیں سرکار کا اختیار بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ خدا نے ذات پر یقین کا فیض ہے دوسری چیز سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ دوسرا حق ہے یعنی سرکار سے محبت کرنا یہ دوسرا حق ہے انسان کو بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے اولاد سے بھی محبت ہی ماباب سے سرکار کی محبت کس درجہ کی ہونی چاہیے لَا يُؤْمِنُ آَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ اَجْمَعِنْ اَوْمِنْ ذَاتِهِ بھی آئے ہے الفاظ کہ تم میں سے پوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے نزدیک دنیا کے ہر رشتے بلکہ اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے بیوی سے زیادہ محبوب میری ذات ہو بچوں سے زیادہ محبوب میری ذات ہو ماباپ سے زیادہ محبوب میری ذات ہو مال و دولت سے زیادہ محبوب میری ذات ہو تجارہ سے زیادہ محبوب میری ذات ہو دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب میری ذات ہو کیا مطلب دوسری چیزوں سے محبت نہیں کرنا دوسری چیزوں سے محبت نہیں کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی سے محبت مت کرو ماباپ سے محبت مت کرو کسی سے بھی محبت مت کرو صرف سرکار سے محبت کرو یہ مطلب نہیں ہے انسان کو دولت سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے ماباپ اور اولاد اور بیوی سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے لیکن کبھی زندگی میں ان سے محبت رکھنا تب ہی تو سرکار نے خود فرمایا محبت کی نظر سے ماباد کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے سرکار نے ہرگی سے نہیں فرمایا کہ دوسروں کی محبت کو چھوڑ دو صرف میری محبت کرو نہیں ان سے محبت مت کرو نہیں فرمایا سرکار نے لیکن ان سے محبت تو رکھو لیکن ان سے زیادہ میری محبت ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے کیا مطلب جب مخلوق کی محبت اور سرکار کی محبت کبھی آزنا سامنا ہو جائے تو پھر اس وقت سرکار کی محبت ماباب ورین مت چھوڑ بڑا دکھرا ماباب کا ایک قول ہے کہ داڑی کاٹ لیکن سرکار کی سنت ہے کہ داڑی رک تو ایسے مقام پر ہے محبت اے امتی تیرا امتحان ہے کیا ماباب کی سنکر داڑی کاٹ دیتا ہے یا مصطفیٰ کی سنکر داڑی رکھتا ہے جاڑے کا موسم ہے سخت سردی ہے دل بورا نماز مت پڑ بعد میں خضا کر لیں کچھ تو ہو جائیں گا طبیعت قراب ہو جائیں گی یہ نفس بولتا ہے طبیعت چاہتی ہے کہ فجر کے وقت نماز مت پڑ کیونکہ سردی بڑی کڑاکیں کی ہے لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہوئے تو لہذا اے امتی یہ بستر تیرے لیے میدان جہاد ہے مجاہدے کا میدان ہے کہ کیا دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا لحاظ رکھتا ہے یا اپنی نفس کی آرامی کا لحاظ رکھتا ہے میلاد ہے میلاد کی خوشی منا رہا ہے مصطفیٰ کی جو انا تعلیمات کا تخاظہ یہ ہے کہ میلاد سرکار کے منظمت رکھنے والی چیز ہے اور سرکار کی ہر نظمت رکھنے والی چیز خابل احترام خابل ادب ہے سرکار کی نظمت کا تخاظہ یہ ہے کہ میلاد پورے وقار اور روب کے ساتھ ادا کی جائے میلاد کی خوشی پورے ادب کے ساتھ بنائی جائے لیکن نفس کہتا ہے ڈی جے پر ناش لے عرش لگا لے اور جو انا اپنے نفس کی بات سن لے تو اے عاشق رسول تیرا یہاں پر امتحان ہے نفس کی سن کا ڈی جے پر ناشتا ہے یا بیلاد مصطفیٰ کے وخار کو باقی رکھتا ہے کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہونی نہیں چاہیے تو لہذا حقیقت میں تخاظہ یہ ہے تو سرکار کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کا رشتہ سرکار کے رشت دنیا کے رشتوں سے بھی محبت رکھو لیکن یہ رشتے یہ محبت سرکار کی محبت سے زیادہ نہ ہونی پائے جب ضرورتہ جب مخابلہ ہو جائے دو رشتوں کا تو پھر تمہیں دنیا کی محبتوں کو ٹھوکر مار کے مصطفیٰ جارے رحمت کی جوہنا دامن سے وابہلامی سے وابستہ ہو جانا چاہیے ایک واقعہ سناتا چلو کفار مکہ کا جب ظلم برتا چلا گیا تو سرکار نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہجرت کر لیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو پہلے میں ہجرت کس کو کہتے ہیں وہ بات سمجھ جاتا چلو ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئی گی ہجرت کے لفظی معنی ہے چھوڑنا ہجرت عربی لفظ ہے اس کے میننگ کیا ہے چھوڑنا اور اس کی definition کیا ہے تاریف کیا ہے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر دین اسلام کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑنا یہ ہجرت کہلاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر دین اسلام کی خاطر کمانے واسطے ہیں آپ شیفٹ ہو جارہے جا کے امریکہ میں وہ کمانے واسطے ہیں یا کوئی گودھ میں لے لیے آپ کو گودھ میں لے لیے وہ سمجھ رہے ہیں پالنے واسطے ہیں تم کیا بات کر رہے ہیں تمہارے زمانے میں رہے تھا گودھ میں لینے کا آپ کے زمانے میں گھر دامت بنا لیے سمجھ دے نہیں سمجھ دے تو لہذا امریکہ کی بچی بولی مہ باپ بولے میں میری بچی کو ایک شرط پر دیتے ہوں تم ہمارے گودھ میں آ جانا چلے گئے گھر چھوڑ گے محمود نے گھر چھوڑ گے چلے گئے اس کو ہجرت میں بولتے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر دین اسلام کی خاطر جو وطن کو چھوڑا جاتا ہے اس کو ہجرت کہتے ہیں اب آئیے ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اب یہاں اسلام کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے تم لوگ جا سکتے ہو سرکار کا حکم ہو گیا وطن کو چھوڑ کر جا سکتے ہو صحابی رسول ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہے چھوڑا بچہ ہے سلمہ سلمہ کی والدہ ام سلمہ والد ابو سلمہ یہ صوب تینوں پوری فیابلی کو لے کر ہجرت کے ارادے سے نکل رہے ہیں کاروبار چھوڑ دیا زمین چھوڑ دی جائدات چھوڑ دی سب کو چھوڑ دیا مال و دولت چھوڑ دیا صرف تنہ تنہا خود اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو لے کر کیا کر رہے ہیں مدینہ کی ہجرت کے لیے ارادہ کر رہے ہیں سسرال والے آگئے آ کر کہے تم جاتے ہیں تو چلے جاؤ ہماری بچی کو کیوں لے جا رہے ہو وہ لوگ جو ہے نا آپ کی بیوی کو لے کر چلے گئے پھر جو ہے نا ان کے گھر والے آگئے ہیں ابو سلمہ کے گھر والے آگئے یعنی ددیال والے آ کر کہے تم جاتے ہو تو جاؤ بچے کو کیوں لے جا رہا ہے بچے کو چھوڑ کر بچے لے کر چلے گئے سسرال والے بچی کو لے کر چلے گئے دادہ دادی جو ہے نا بچے کو لے کر چلے گئے اب جو ہے نا بچہ بھی چلا گیا بیوی جو بھی چلے گئی فطرت تو یہ چاہتی ہے کہ خود بھی نہ جائے لیکن حکم مصطفیٰ ہے کہ ہجرت کی جائے تو تنہ تنہا نکل جاتے ہیں ہجرت کے لیے بیوی کو چھوڑ دیا اور بچے کی محبت کو خربان کر دیا بیوی کی محبت کو خربان کر دیا حکم مصطفیٰ پر وطن بھی چھوڑ دیا جائے داد بھی چھوڑ دی بیوی کو بھی چھوڑ دیا بچے کو بھی چھوڑ دیا چلا گیا اس کو کہتے ہیں دنیا کے ہر رشتے سے پیارا سرمکار کا رشتہ ہے جنگ اہد کا وقع ہے ایک انساری خاتون ہے یہ خبر جنگ اہد میں پھیل گئی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون بے اختیار جو ہنا میدار جنگ میں آ گئی آ گئی میدار جنگ میں دورتی دورتی ہوئی آ گئی جا رہی ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا سامنے جاتے جاتے کسی نے کہا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے تو لہذا نرائے بیر نرائے رسالت نرائے رسالت شہید شاہ خطابت فقرائے لئے سمجر تو وہ وارفتگی کے ساتھ وہ خاتون دوڑے جا رہی ہیں دوڑے جا رہی ہیں راستے میں خبر ملی کہ شوہر کا انتخال شہید ہو گئے پھر جوہنا پروہ نہیں کی متوجہ نہیں کی پھر آگے بڑھتی چلے گئی تو خبر ملی کہ بیٹا انتخال کر گیا ہے بیٹا شہید ہو گیا ہے توجہ نہ کی بلکہ آگے بڑھیں تو بھائی کے شہادت کی خبر ملی پھر بھی وہ وارفتگی کے ساتھ جا رہی ہے تو لہذا ہر وقت شہادت کی خبر ملتی شوہر کی خبر ملتی بیٹے کی خبر ملتی بھائی کی خبر ملتی تو وہ یہی کہتی کہ مجھے بتاؤ سرکار کیسے ہیں سرکار کیسے ہیں یہ بتاؤ تو اس کے بعد رفت آگے گئی جب سرکار کے چہرے کو دیکھی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد ہر مسئیبت آسان ہے یہ ہے شوہر بیٹے اولاد کی محبت پر سرکار کی محبت ان کی محبت کو سرکار کی محبت پر خربان کر دینا تو لہذا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ کائنات کے ہر رشتے سے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہمیں عزیز ہونی چاہیے جب بھی سرکار کی محبت کی بات آ جائے دنیا کا کوئی رشتہ آ جائے تو پھر وہاں سرکار کی محبت کو ترجیح دینا یہ ہماری یہ ہمارا حق اور ہمارا فریضہ ہے میں اختتام کی طرف لاتا چلو تو پہلا حق کیا تھا ایمان بررسالت سرکار کا دوسرا حق کیا تھا محبت محبت رسول سرکار سے مخلوق میں سب سے زیادہ بلکہ اپنی جان سے زیادہ سرکار سے محبت رکھنا اور تیسرا جو سرکار کا حق ہے اطاعت اور فرما برداری ہے اطاعت اور فرما برداری ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے سرکار کی اطاعت اور فرما برداری کا درجہ کتنا اہم ہے یاد رکھی ہے قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے تو ان کا جواب دو اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکارے تو ان کی پکار پر لبائک کہو ان کی پکار کا جواب دو یہ قرآن کہتا ہے لیکن یہاں کس حالت میں پکارے کیسے پکارے یہ وضاحت نہیں ہے کس حالت میں پکارے کونسی حالت میں کس حال میں جواب دینا ہے کس حال میں جواب نہیں دینا ہے یہ اس کی کچھ بھی خید نہیں ہے مطلق کہا گیا مطلق کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول جب بھی تمہیں پکارے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی پکار پر لبائک کہو ایک مثال کے طور پر اس آیت کے تحت مفسیرین نے جو احادیث لکھی ہے احادیث لکھی ہے وہ بیان کر رہا ہوں حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے صحابی رسول تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے سرکار نے ان کو پکارا سرکار نے ان کو پکارا تو وہ جلد از جلد نماز مکمل کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے عرض کیا سرکار نے فرمایا کہ اے عبی تمہیں آنے میں تاقیر کیوں ہوئی آنے میں تاقیر کیوں ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی نماز پڑھ رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی تو سرکار نے فرمایا کیا تم نے اللہ کے کلام کو نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو جس حالت میں بھی تمہیں آ جانا چاہیے اطاعت کا یہ درجہ ایک مثال دے رہا ہوں صرف میں آپ کو نمک چکا رہا ہوں مثالیں ایسی سیکڑوں مثالیں ہیں اطاعت کیسی تھی سرکار فرمائے نماز میں بھی ہو تو بھی تمہیں اگر اللہ کے رسول پکارے تو تمہیں آنا چاہیے تو انہوں نے کیا کہا صحابی رسول نے یا رسول اللہ آج کے بعد آپ پکارے گے تو جس حالت میں بھی ہوگا میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤ گا یہ اطاعت کی ایک مثال اور ایک مثال بڑی نمونے کی مثال کیا ہو سکتے ہیں نادر مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں نادر مثال ممکن ہے آپ حضرات نے سنی ہوگی ممکن ہے یہ بھی ہے کہ نہ بھی سنی ہو تو نادر مثال اطاعت کی نادر مثال بیان کر رہا ہوں ایک مرتبہ دو پہر کا وقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و تیرمزی میں اس حدیث کی تشریح میں شاریحین حدیث نے لکھا ہے یہ حدیث بھی موجود ہے یہ واقعہ بھی موجود شاریحین نے یہ واقعہ لکھا ہے حدیث تو موجود ہے وہ تو جہاں وہ اصل غسل کب فرض ہوتا اس کے حوالے سے حدیث ہے لیکن وہ فقی میں آپ کو تفسیرہ نہیں کروں گا فقی مسائل کی طرف نہیں جاؤں گا نفس واقعے میں کی طرف میں آپ کو لاؤں گا تو دو پہر کا وقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رسول کے مکان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو آواز دے کر پکارتے ہیں اتفاق سے وہ صحابی رسول اپنی خاتون کے ساتھ ہم بستری میں مصروف رہتے ہیں وہ صحابی رسول اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ہم بستری میں مصروف رہتے ہیں دوران ہم بستری دوران ہم بستری سرکار نے جب انہیں آواز دی تو انہوں نے ہم بستری کو مکمل کرنے کا بھی نہیں سوچا کپڑوں کو درست کیا اسی حالت میں باہر آگئے یہ اب بھئی کہا رسول اللہ ابھی عمل مکمل نہیں ہوا تھا دوران عمل میں مصطفیٰ نے آواز دی تو اسی وقت وہ عمل کو چھوڑ دیا اور کپڑوں کو درست کر کے لبے کہتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر بعد میں سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ اس قیفیت میں میں اٹھ کر آگیا تھا کیا مجھ پر غسل ہے تو سرکار نے فرمایا اِنَّمَ الْمَاءُ بِالْمَائِ وہ ایک الگ فقی مسئلہ ہے وہ ایک الگ فسری مسئلہ ہے حدیث منسوخ ہے ناسیخ ہے وہ الگ بحیث ہے وہ فقہ میں ہوئے تو دیکھیئے صحابہ کا معاملہ کیسا تھا اطاعتِ رسول میں ادھر آواز آئی پھر نہ قیفیت دیکھا نہ وقت دیکھا دنیا کا کوئی کام ان کے لئے ضروری نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے سامنے اس کو کہتے ہیں اطاعتِ رسول اور اس مسئلے کی سنگینی کو شادی شدہ حضرات اور بہتر سمجھ سکتے ہیں شادی شدہ حضرات بہتر سمجھ سکتے ہیں یا آپ جو شادی شدہ نہیں ہیں انشاءاللہ فکر مت کیجئے شادی ہوئے تو سمجھ جائیں گے مگر بات یاد رکھ لیجئے سمجھ میں بات بھی آئے چلتا تو عزیز آنِ محترم اطاعتِ رسول کا وہ نمونہ صحابہ نے پیش کیا کہ کائنات وہ نمونہ پیش نہیں کر سکتی یہ ایک اطاعت کی ایک دو مثال ہے تو پہلا حق ایمان بررسالت دوسرا حق تعظیمِ رسول محبتِ رسول تیسرا حق اطاعتِ رسول اب ذرا سوچئے یہ نمازوں مازوں سے ہٹ کے باتا کر رہو ہیں وہ لوگ نمازوں چھوڑتے تھے فرائض واجبات سنتیں تو وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتے تھا ان سے چھوٹنے کا لیکن یہ معمولی مستحب معاملات میں مباہ معاملات میں بھی اگر سرکار انہیں پکارتے حکم آتا سرکار کا تو جو ہے نا فوراں جو ہے وہ سرکار کے حکم پر لبائک کہتے ہیں حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے نئی نئی شادی ہوئی شبِ عروسی ہے اعلان آیا جہاد کا جہاد کا اعلان آیا کہ جہاد میں شرکت کرنا ہے تو لہذا شرکت کیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا تو غسل بھی کرنے کی اتنی دیر بھی انہوں نے گوارا نہ سمجھی فوراں جو ہے جنگ میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے اس کے بعد اللہ نے ان کے مخدر میں شہادت رکھی تھی شہید ہو گئے شہادت کے بعد جب صحابہ کے جسمان مبارک کو دیکھا گیا تو حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم نے مل رہا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جسم ملا تو پانی کے خطرات ٹپک رہے تھے تو سرکار نے فرمایا یہ جس وقت آئے تھے انہیں گسل کی ضرورت تھی لہذا فرشتوں نے انہیں گسل دیا ہے تو دنیا صحابہ میں ان کو غسیل الملائکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ صحابی رسول جن کو جو ہے نا فرشتوں نے گسل دیا ہے اطاعت رسول کا سمرہ اطاعت رسول معمولی بات نہیں ہے محبت یقیناً محبت کی بہت سی علامتیں ہیں میلاد منانا بھی محبت کی علامت ہے درد و سلام پڑھنا بھی محبت کی علامت ہے لیکن سرکار کی اطاعت کرنا بھی یہ محبت کی جوہنا علامت ہے آپ کی اتباہ بھی ہمارے لئے ضروری ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں سرکار پر درد و سلام کا بھی تسلسلہ ہے سرکار کی ناد بھی پڑھی جاتی ہے سرکار کا میلاد بھی منایا جاتا ہے اگر ہم اتباہ سنت کی طرف اگر آگے بڑھیں تو پھر سونے پر سوہاگا ہے ہمارے لئے سونے پر سوہاگا ہے گاڑی کا انجن پرفیکٹ ہے سی سی اچھا ہے ہر چیز اچھی ہے مگر پیٹرول کے بجائے گیاستل دال کے چلا رہے ہیں پیٹرول دال کے چلاو اتباہ رسول کا پھر تمہاری گاڑی کا کوئی مخابلہ نہیں کر سکتا دنیا تمہیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے گی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے تمہارے بلکل برنامہ بلا مبالغہ مبالغہ کی اتباہ محبت رسول ایمان بررسالت ات کے ساتھ ساتھ محبت رسول کے ساتھ ساتھ اتباہ رسول کو اپنا شیرہ بنا لو تو پھر میں کہتا ہوں آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کی نقل و حرکت ہی آپ کا تبلیغ کا کام انجام ہے تو بہرحال اور پھر سرکار کا اور ایک خم پر کیا ہے تعظیم رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا وَتُعَذِّرُوهُ قرآن کہتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور ایک بات میں اتباہ کے حوالے سے ایک حدیث بڑی اہم حدیث بتاتا چلو سرکار میں فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَلِّ مَا جِئْتُ بِهِ بڑی گہری بات ہے ذہن میں رکھئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کی خواہش میری خواہش کے تابع نہ ہو ظاہر تابع ہونا کافی نہیں ہے باطن بھی تابع ہونا چاہیے کرتا پائجماد برابر ہے داڑی برابر ہے امامہ برابر ہے نمازیں برابر چل رہی ہیں مسواق برابر ہو رہا ہے تضمی برابر ہو رہی ہے لیکن باطن باطن مصطفیٰ کی موافقت میں نہیں ہے تو وہ حقیقت میں اتباع نہیں ہوتی ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے جوہنا اتباع رسول کا ظاہر یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو رسول کے مطابق بنا دو اور باطن کا یہ اتباع جوہنا اتباع رسول کا باطن اور روح یہ ہے کہ اپنی مرضی کو رسولِ خدا کی مرضی میں ظم کر دو یہی فنافر رسالت کا مقام ہے فنافر رسالت کوئی نئی چیز نہیں ہے اپنی مرضی کو رسول کی مرضی میں ظم کر دینا اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں ظم کر دینا یہی فنافر اللہ اور فنافر رسالت ہے میری ناقص رائے میں یہ بات جوہنا ممکن ہے میں یہاں پھر بھی آپ لوگوں سے متبق خاتم ہوں میرے استاذ کے پاس جو ہنا میں گفتگو کر رہا ہوں اپنی اصلاح کے لئے اگر غلطی ہے میرے استاذ اصلاح فرماتے ہیں تو مطالبی علمی کی حیثیت سے سعادت بندی کے ساتھ خبول کر لوں گا اور میرے لئے باعث سے فخر ہوگا تو عزیز آنے محترم تو اتباع کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ظاہر کو ظاہر رسول کے مطابق برانا یہ ظاہری اتباع ہے باطن کو باطن رسول میں زم کر دینا یہ اتباع ہے یہ بڑی مشکل کا کام ہے آپ وقت پرنے پر کرتا پجاما بھی بن لے سکتے ہیں توپی اور اسلامی لباس بھی اختیار کر لے سکتے ہیں سنت یہ بھی مشکلش ہے لیکن اس سے زیادہ مشکل کیا ہے خواہشات نفسانی کو سرکار کے تعوی کرنا آج ہم دیکھیں گے کئی دینی گھرانے ہیں بھائی نمازی باپ نمازی سب کچھ نمازی مگر بیٹیہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں گھر میں دین برا فلمہ چل رہے ہیں گھر میں جوانا سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں گھر میں جوانا شریعت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو لہذا سب کچھ برابر ہے پھر نفس کی خواہش بھی برابر ہے یہ حتی یکونہ ہواہ تبعا لیما جیتو بھی نہیں صحابہ تو بڑی بڑی چیزوں میں سرکار کی خواہش میں اپنی خواہش کو فنا کر چکے تھے ہر صحابی فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے لیکن معمولی معمولی چیزوں میں بھی ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ ایک صاحب گئے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جانے کے بعد دیکھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قدو رکھا ہوا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قدو رکھا ہوا ہے تو جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قدو سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں یا لکی شجرتن اے وہ درخت میں تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرے سرکار تجھ سے محبت کیا کرتے تھے تو مجھے پسند ہے یا نہیں ہے یہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے کیونکہ میں نہیں رہا اب وہی میں بنے ہیں اب میری شکل سے وہ جلوہ دکھا رہے ہیں صحابہ کا یہ مقام تھا میں میں نہیں رہا اب وہی میں بنے ہیں اب میری شکل سے وہ جلوہ دکھا رہے ہیں تو لہذا یہ میری برزی نہیں تجھے پسند اس لیے کرتا ہوں کہ سرکار نے تجھے پسند کیا ہے میری تجھ سے محبت اس لیے ہے کہ سرکار تجھے پسند فرمایا کرتے تھے اب ہماری محبت کا امتحان ہے بریانی بھی رکھی ہوئے دالچے میں قدو بھی موجود ہیں اب آپ کی مرضی ہے تو بہن حال صحابہ اپنی خواہش کو نبی کی خواہش کے تابع کر دینا ظاہر کو نبی کی تابع کر دینا یہ بھی ایک صادق بندی کی بات ہے لیکن وہ اتباع کامل نہیں ہے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی سرکار کے تابع کر دینا یہ حقیقت میں اتباع کامل ہے اس کے بعد تعظیم رسول تعظیم رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہم پر واجب ہے ضروری اور واجب ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعظیم کیا کرتے تھے میں زیادہ لمبی لمبی مثالیں دنوں ایک ایک مثال دے کر گفتہ گوگہ سمیٹ لیتا ہوں کہ صحابہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کیا کرتے تھے سلحہ دبیہ کا موقع ہے سرکار کو خواب میں اشارہ ہوا کہ سرکار عمرہ فرما رہے ہیں صحابہ عمرہ فرما رہے ہیں حجرت کے بعد حجرت کے بعد تو ایک بہت دن ہوا تھا کعبت اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا تواف نہیں ہوا تھا تو سرکار کو عمرے کا اشارہ دیا گیا خواب میں لقد صدق اللہ رسولہ رؤیہ سورہ فتح کی آخری رکو میں یہ وضاحت ہے تو سرکار کو عمرے کا اشارہ دیا گیا تھا کہ صحابہ اور سرکار کیا کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں حلق کروا رہے ہیں سر مڑا رہے ہیں تو سرکار مگر وقت نہیں بتایا گیا تھا کہ کب کرنا ہے عمرہ یہ وضاحت یہ اشارہ نہیں دیا گیا تھا تو سرکار نے صحابہ کے سامنے یہ خواب سنایا تو صحابہ کعبت اللہ سے دور ہو کے تقریباً چار پانچ سال کا عرصہ کسی کا زیادہ ہو گیا تھا تو جو ہے نا بڑی شوق میں تھے کہ کب تواف کرے کب کعبت اللہ کا دیدار ہو تو لہذا شوق میں یہ سمجھ گئے کہ ابھی کرنا ہے لہذا نکل گئے حدیبیہ کے مقام پر گئے تو کفار نے آنے سے روک دیا بہرحال وہ صلاح ہوئی صلاح ادھر کے خاصید ادھر گئے ادھر کے خاصید ادھر آئے یہ تاریخ اور سیرت کا ایک اہم باب ہے جو فتح مکہ کی بنیاد بھی بنی ہو تو بہرحال وہ الگ بات ہے لیکن جو ہے نا سرکار عدو عالم صلی اللہ یہ جو سفیر جا رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے ایک سفیر جا رہے تھے پھر وہاں سے کافیروں کی طرف سے ایک سفیر آ رہے تھے تو کافیروں کی طرف سے سفیر آئے تھے اروہ بن مسعود سقفی جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے اروہ بن مسعود سقفی جو ایک بادشاہوں کے دربار میں جانے کا تجربہ رکھتے تھے بادشاہوں سے گبات کرنے اور معاملات کو ڈیل کرنے کا تجربہ رکھتے تھے جہاں دیدہ تجربہ کار خابل شخصیت تھی وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ جو ہے نا کفار نے ان کو اپنا خاصید بنا کر بھیجا جاؤ مسلمانوں سے بات کرو جب وہ مسلمانوں سے آئے آ کر سرکار کے پاس آئے مسلمانوں کی سرکار سے والہانہ عظمت اور محبت کو دیکھا تو جو ہے نا وہ کفار سے جا کر یہ کہنے لگے کہ دیکھو میں نے خیسر و کسرہ جو اس وقت کی سوپر پاور حکومتیں تھی خیسر و کسرہ کے دربار میں میں گیا نجاشی کے دربار میں گیا بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں میں گیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم کی میں نے آج تک میری آنکھوں نے وہ نمونہ نہیں دیکھا نہ بادشاہت ہے نہ محل ہے نہ تخت ہے شاہی تخت ہے نہ کچھ بھی ہے لیکن تعظیم کا محمد آئیسی ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ کی مثال نہیں ملتی ہے خدا کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے دیوانے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے لے کر چہروں پر من لیا کرتے ہیں اس سے سمود ملتا ہے کہ تبرکات رسول کو لے کر چہرے پر من لینا یا تبرکات رسول سے یہ کر کے اس کو چہرے جسم پر من لینا بہت سے لوگ ہمارے پاس دروش شریف کی محفل ہونا ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی آواز بہت پست ہوتی ہے اپنی نبی کی آواز پر آواز بلت نہیں کرتے اور جسم سے حرکت قتم ہو جاتی ہے اسی مفہوم کو بیان کیا گیا سرکار کا دربار تو وہ ہے کہ وہاں پر آ کر جنہیں تو بائزید جیسے اولیاء مارے عدب کے سانس لینا بھول جاتے ہیں سرکار نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادھر سرکار محبت میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں ادھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچن 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 ہے ارے یہ تو سعادت مندی کی بات تھی سرکار ایک بے تکلفی کے ساتھ محبت کے ساتھ ہاتھ پکڑ رہے ہیں تو بڑی سعادت مندی کی بات تھی لیکن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچن کیوں ہیں بہرحال وہاں سرکار کو بٹھانا تھا بٹھا دیئے بٹھا دیئے کہ کیا کرے اس کے بعد گئے اپنے گھر میں گئے وہاں گھر میں جا کر غسل کر کے آئے آنے کے بعد سرکار نے پوچھا ابو حریرہ کہاں گئے تھے سرکار نے شفقتانہ انداز میں پوچھا کہ ابو حریرہ کہاں گئے تھے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ غسل کی ضرورت تھی آپ کی مجلس میں بیٹھنا مناسب نے سمجھا آپ کی صحبت میں آپ کی سنگت میں بغیر طہارت کے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا اسی لئے غسل کرنے گیا تھا اور یہ تازیم اور عدب صرف سرکار کی زندگی تک نہیں ہے سرکار کی زندگی کے بعد بھی ہے سگیدی شیخ الاسلام بانی جامعہ حافظ محمد انوار اللہ فاروق علیہ الرحمت و رزوان اپنی کتاب انوار احمدی میں عادب مصطفیٰ کی تعلق سے طویل بحث کرتے ہوئے ایک جوانا واقعہ لکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے سرکار کا وصال ہو چکا تھا تو سرکار کی بارگاہ میں کچھ لوگ بیٹھ کر آپ کی بازار مبارک کے پاس بلند بلند آواز سے گفتگو کر رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے ان کو آواز دے کر نہیں بلائی کنگریہ پھیک کر متوجہ کیا ان کو کنگریہ پھیک کر ان کو متوجہ کیا کیوں؟ نبی کی بارگاہ میں آواز بلند نہ ہو سرکار باہیات نہیں ہے جو ہے نا وصال ہو چکا ہے تو لہذا نبی کی ان کو کنگریہ پھیک کر بلائے اپنی طرف متوجہ کیا ان کو اس کے بعد اشارہ سے بلایا بلا کر پوچھا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْخَسَوْتِ النَّبِي کہ نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند مت کرو تم لوگ کہا کے رہنے والے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم مخام تائف کے رہنے والے ہیں تم تائف کے رہنے والے ہو اس مخام کے اس علاقے کے نہیں ہیں اسی لئے میں تمہیں بخش رہا ہوں ورنہ اگر اس علاقے کے ہوتے تو بارگاہ نببی میں بلند آوازی کی سزا کے طور پر میں تمہیں کوڑے لگاتا تھا یہ وصال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا عقیدہ بتا رہا ہے سرکار صرف جو ہے نا ظاہری حیات سے پردہ فرما چکے ہیں لیکن سرکار آج بھی بہا حیات ہے سرکار سے جو چیزیں وابستہ ہیں وہ آج بھی سرکار سے وابستہ ہیں حیات نبی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو یہ نئے سوچیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ وصال ہو گئے آنا زندگی میں تھے وہ آداب نہیں زندگی کے بعد بھی آج بھی مدینہ شریف میں آپ جا کے دیکھو یہ آیت لکھی ہوئی ہے روزہ رسول پہ اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں بلند مت کرو تو عزیز آنے محترم یہ تازیم رسول ہے یہ تو ایک ہو گئی اس کے بعد سرکار کے حقوق میں سے اور ایک آخری حق جو میں آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں وہ ہے سرکار کی زیارت نصیب ہو تو کرنا موقع میسر آ جائے کیونکہ غریب ہیں نہیں جا سکتے ایک الگ بات ہے لیکن سرکار کا موقع میسر آ جائے زیارت کا حج کا موقع میسر آ جائے تو اس سے بڑی سعادت بندی کی بات نہیں ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے یہ سرکار کا حق ہے آپ پر کہ سرکار کے وسال کے بعد آپ کی زیارت کرنا یہ بھی سرکار کے حقوق میں سے ہے آپ پر اب آج تو حج کر لے کے آ جا رہے ہیں اب وہ زیارت رسول کے واسے مختلف وہ نہیں بنانا وہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا زیارت سرکار کی نہیں مسجد نبوی کی کرنا وہ کرنا مسجد نبوی کو فضیلت ملی سرکار سے سرکار کی نزبت سے جس چیز کو فضیلت ملی اس کی فضیلت کی قائل ہے جس ذات سے ملی اس کو چھوڑ دے رہے یا خدا اخل دے ورنہ زندگی چھین لے تو بہرحال خلاص گفتگو یہ ہے تو عزیز آنِ محترم تو یہ سرکار کے حقوقیں ہم پر جو واجب اور ضروری ہیں ایمان بررسالت سرکار کی صداقت پر کامل یقین ہونا اور دوسرا محبت تیسرا اطاعت اور اتباع اور چوتھا تازیم رسول اور پانچمہ زیارت یہ سرکار کے ہم پر حقوق ہیں اس کا آدھا کرنا ہم پر لازم ہے تب ہی ہم امتی کہلانے کے حق دار ہیں ورنہ خالی زبانی جمع خرچ یہ امتی ہونے کے علامت جو ہنا نہیں ہے تو لہذا اللہ رب العزت ہم میں سے جس کو جتنے حقوق کا پاند بند بنائیا ہے اللہ اس میں اور بگردہ فرمائے اور سرکار کے کامل حقوق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے پروردگار عالم ہمارے اس کہنے اور سننے کو خبول فرما اے اللہ حاضرین کے جائز مخاصد کو پورا فرما اے اللہ ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرما اے اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے والا ہمیں بنا اے اللہ جب تک زندہ رکھ سرکار کا وفادار غلام بنا کر زندہ رکھ اے اللہ جب اس دنیا سے اٹھا تو ہمیں سرکار کا وفادار غلام بنا کر اٹھا اے اللہ عزت و آفیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما خبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما حشر میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں میں ہمارا حشر فرما آپ کی شفاعت عزمہ سے ہم کو بہرور فرما آپ کے دست مبارک سے جامعے کو سر پینا نصیب فرما جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما اے اللہ اس جلسے کے انعخاد میں اے اللہ جن نوجوانوں نے کوشش کی ہے مولا ان کو حقیقت میں عاشق رسول بنا اے اللہ ان کی ان کوششوں کو خبول فرما ان کی زندگیوں میں خیر و برکت اتا فرما ان کے حق میں بہتر فیصلے فرما اے اللہ ہمارے حاضرین اور جو ہماری ماں اور بہنیں جو سن رہے ہیں مولا گھروں میں اے اللہ ان سب کے جائز مخاصد کو پورا فرما صلی اللہ تعالی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتك يا رحم الراحمین والحمدللہ رب العالمين سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین